بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے آج کی جو ریسپی میں آپ سے شیئر کرنے جا رہی ہوں آلمنٹ مینگو کیک اس میں ہم سب سے پہلے مینگو گلیز بنا لیں گے اس کے لیے جو ہمیں چیزیں چاہیے میں ایک ادت مینگو اور ہاپ کپ شگر اس کی وضعت سے ہم مینگو گلیز بنایں گے سب سے پہلے ایک مینگو لے لیں گے اسے چاپ کر لیں گے یہ میں نے چاپ کر لیا ہے اب میں سب کو بلینڈ کر لوں گی اب یہ بلینڈ ہو چکا ہے اس کے ساتھ ہمیں چاہیے ہوگی ہاپ کپ چینی یہ میں نے برتن لے لیے اس میں یہ میں نکال دوں گی یہ میں نے مینگو اس میں نکال دیے اب ساتھ ہمیں جو شگر ہے وہ اس میں شامل کر دوں گی اور میں اس کو پکاؤں گی یہ میں نے رکھتی ہے اس کو میں میڈیم فلیم پر اچھی طرح پکا دیں گے اس کو اچھی طرح مکس کریں گے یہ ہم مینگو گلیز ریڈی کر رہے ہیں یہ دیکھیں چینی مکس ہونا شروع ہوگی ہے بلکل اس میں میلٹ ہو چکی ہے ہم اسے تین سے چار منٹ تک پکائیں گے لو میڈیم فلیم پر مینگو گلیز بلکل ریڈی ہو چکی ہے یہ دیکھ لیں اب ہم اسے کسی برتن میں نکال کے اس کو ایک گھنٹے تک تھنڈا کر لیں گے مینگو گلیز ہماری ریڈی ہو چکی ہے اب ہم اسے تھنڈا کر لیں گے میں نے کیک بھنانے کے لئے برتن لیا اور اس آئل کو گریس کر لیا یہ میں نے ساری طرف اس میں میں تھوڑا سا میدر ڈالوں گی اس کو ساری طرف ڈسٹ کر لوں گی برتن ہمارا رڈی ہو چکے اس کے بعد ہم اپنا اوون رڈی کر لیں گے یہ دیکھیں یہ میں نے دیکھ چا لیا ہے اس کے اندر میں نے نمک ڈال دیا ہے اور میں نے اس کو میڈیم فلم پر رکھا ہے اس کو ہم پری ہیٹ کریں گے پندرہ منٹ کے لئے سٹینڈ میں اس کے اندر رکھتی ہے یہ میں اس کو پندرہ منٹ کے لئے پری ہیٹ کروں گی میڈیم فلم پر چلتے ہیں ہم اپنے نیکس ٹیپ کی طرف بنانے کے لئے جو ہمیں انگریڈنٹ شاہی ہیں سب سے پہلے 1.5 کپ میڈا 3.4 کپ آئل 1.5 کپ چینی اور 1 کپ ملک لیا ہے میں نے اس کے ساتھ ہی 1.5 ٹی سپون بیکنگ پاوڈر اس سے پہلے باول لے لیں گے اس میں میں یہ چینی جو کرش فوم میں ہے وہ شامل کروں گی ساتھ ہی اس کے آئل ڈال دوں گی اس میں یہ جو میں نے آپ کو دودھ بتایا تھا وہ شامل کریں گے اور اس کو اچھی طرح مکس کریں گے اس کو ہم اچھی طرح مکس کر لیں گے اب میں اس میں یہ میڈا ڈال دوں گی آپ اس کو ضرور چھان لیں میں نے بہت اچھی طرح اس سے پہلے چھان لیا تھا چھنینی کی مدد سے ساتھ ہی اس میں میں یہ بیکنگ پاوڈر ڈال دوں گی اور اسے اچھی طرح مکس کروں گی یہ میں نے اچھی طرح مکس کر لیا اب اس میں میں جو میں نے مینگو گلیز بنایا تھا تھوڑا سا وہ شامل کر دوں گی تاکہ اس میں مینگو کا ٹیسٹ آ جائے یہ 3 ڈیبل سپون میں نے اس میں شامل کر دیں اس کو میں اچھی طرح مکس کر لوں گی مینگو کا سیزن ہے تو میں نے سوچا کیوں نہ مینگو کیک بنایا جائے یہ اچھی طرح مکس ہو گیا ہے اب ہم اسے اس کے باؤل میں شیفٹ کر دیں گے یہ دیکھیں اب میں اس میں اس کو شیفٹ کر رہی ہوں دو سے تین دفعہ اچھی طرح ہم اسے ٹیپ کر لیں گے تاکہ اس میں کوئی بھی ببلز نہ رہے ہمارا گرم ہو چکا ہے اب یہ کیک جو ہے ہم اس کے اندر رکھ دیں گے اس کو پھر بند کر دیں گے میں ٹاول ڈال دوں گی اور میں اسے تیس سے پینتیس منٹ کے بعد چک کروں گی میں اس کی فلیم جو ہے میڈیم لو رکھوں گی اگر آپ کے کیک میں تھوڑا کچھا پان آئے تو آپ اسے دس سے پندرہ منٹ دوبارہ رکھ سکتے ہیں اب ہم اسے چک کر لیتے ہیں یہ دیکھیں نائف بلکل صاف ہے اس کا مطلب ہے کہ یہ بلکل رڈی ہو چکا ہے میں سائٹ سے بھی چیک کر لیتی ہوں اب ہم اسے نکال لیں گے میں اسے نکال لوں گی اب ہم اسے پانچ سے چھے میرے ٹھنڈا ہونے لیں گے اور پھر کسی برتن میں نکال لیں گے اب ہم اس کو نکال لیں گے یہ بلکل صحیح تیار ہو چکا ہے گلیز لگانے کے لیے اب میں اوپر یہ جو لے آ رہے ہیں میں اس سے کارتوں گی تاکہ یہ بلکل سیدھا ہو اور گلیز بلکل ٹھیک لگے یہ دیکھیں یہ میں نے اتا لیا ہے اب یہ سپنج بلکل ٹھیک ہو چکا ہے اب میں اس کے پر یہ گلیز لکھا دوں ہی یہ گلیز میں نے لگا دیا اب لگے گلیز کے بعد میں اس کو ڈیکوریٹ کروں گی دس سے پندرہ منٹ پہلے میں سے فریج میں رکھوں گی پھر اس کے بعد اس کو ڈیکوریٹ کروں گی ایک پکٹ ریڈی ہے اب ہم اس کے پر ڈیکوریٹ کرنے کے لیے میں نے یہ کچھ چوکلیٹ رکھی ہے اور ساتھ میں آرمنٹ رکھے ہیں یہ دیکھیں اس کی مدد سے میں اس کو ڈیکوریٹ کروں گی اب یہ میں نے سارا اس پر ڈال دیا اس کو میں نے ڈیکوریٹ کر دیا اس کے علاوہ آپ کے پاس کوئی بھی چیز آویلیبل ہو آپ اس کو اس کو استعمال کریں گی یہ دیکھیں میرے پاس ایک چیری تھی میں اس کے پر یہ ایسے لگا دوں گی اب ہم اس کی کٹنگ کرتے ہیں یہ دیکھیں کپتہ سوفٹ ہے اگر آپ کو میری ریسپی پساند آئے اسے لگا دیکھیں کپتہ سوفٹ ہے اگر آپ کو میری ریسپی پساند آئے اسے لائک کریں شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں اوکے جی اللہ حافظ